بھوپال میں کورونا زنکرمنٹ کو دیکھتے ہوئے لگائے گئی پابندیوں کو اب دھیرے دھیرے کر شاسن پرشاسن ہٹا رہا ہے جس کے چلتے اب رویوار کا لوگ ڈاؤن بھی ختم کر دیا گیا ہے بھوپال میں کس طرح سے نئی ویوستہ کی جائے گی کورونا کی چین کو کیسے توڑا جا سکے گا اسے لے کر بھوپال کلیکٹر عبیناش لبانیاں سے خاص باتچیت کی سمباداتا شعیب خان نے بھوپال میں لگے پابندیاں فیلحال اب شاسن پر شاسن دھیرے دھیرے کر کر ہٹا رہا ہے اور آج رویوار کا جو لوگ ڈاؤن ہے وہ بھی سماپ کر دیا گیا ہے اس وقت ہمیں صرف بھوپال کلیکٹر عبیناش لبانیاں جی موجود ہیں ان سے باتچیت کرتے ہیں سر اب جو پابندیاں فیلحال اب دھیرے دھیرے ہٹنے لگیں تو کس طرح کی نئی ویوستہیں دیکھنے کو ملیں گے لیکن ہم سب کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ ایکانومک ایکٹیویٹیز اس دیش کی بیک بون ہے اور ہم ان کو بہت لنبے سمیت تک روک کے نہیں رکھ سکتے اسی لئے سب ہی پابندیاں جو ہے وہ دھیرے دھیرے ویڈرہ کی جا رہے ہیں لیکن اس کا یہ ارث بلکل نہیں ہے کہ کرونا کے جو پروبلمز ہیں یا کرونا کا جو سنکرمن ہے وہ سماپت ہو گیا ہے تو اس لئے ہم سب کو نرنتر سچیت رہنے کی آوشکتہ بھی ہے ہم سب کو یہ سنشت کرنا ہوگا کہ کوئی اتیاوشک کا رہے ہے تو ہی ہم لوگ گھر سے نکلے اناوشک نہ نکلے اور اس کے بعد بھی ہم کو نکلنا پڑتا ہے تو ہم اپنے ماسک لگانے کے اور سوشل ڈسٹنسی کے جو بھی پروٹوکالز ہیں ان کا ہم ستت پالند کرتے رہے ہیں اس طرح لکڈاؤن نہیں لگے کہ بھوپال میں اگر رات کے لکڈاؤن کی بات کی جائے تو اس کو بھی ہٹا دیئے گئے دیکھیں تو سپشت ہے لکڈاؤن سبھی پرکار کے ابھی کے لیے سبھی ہٹا دیئے گئے ہیں اب لوگوں کے سو ویویک پہ ہی آئیم شور ہم کو بھروسہ ہے کہ پچھلے کچھ سمائے میں ہم لوگوں کو یہ سمجھانے میں سفل ہوئے ہیں کہ ہم لوگوں کو جب بھی گھر سے باہر نکلنا ہے تو ماسک لگانا ہے تو اس وشواس کے ساتھ ہی جو لکڈاؤنس ہیں یہ ہٹائے گئے ہیں بھاڈ میں اس طلو کی بات کیا تو ان کی بھی جو پاواندیاں ہیں وہ فلال ابھی لگے رہیں گے یہ دیکھئے جو ایم ایچ ای کی گائیڈ لائنز ہیں اس میں یہ سپشٹ ہے کہ بیس تاری کے بعد سے جو پولیٹیکل یا ریلیجیس گیادرنگز ہیں اس کو بیس تاری کے بعد کے لیے انہوں نے اس میں کچھ ریلیکسیشنز دیئے ہیں تو تب تک کے لیے تو جو نردیش ہیں وہ یہ تھاوت رہیں گے اور کرونا کی چین کو توڑنے کے لیے بھی آپ لوگ کس طرح کا پریاس فلال کر رہے ہیں ہمارے تین مکھے پریاس ہیں اس میں سرپردھم ہم زیادہ سے زیادہ سیمپلنگ کر رہے ہیں چاہے کتنے بھی پوزیٹیو کیسز ہمارے سامنے آئیں پر ہمارا پریاس اس میں یہ رہتا ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چنانکت کر کے ان کو سمیں پہ علاج مہیا کرا سکیں جیسے کہ فیٹیلیٹی نہ ہو دوسرا ہم کنٹینمنٹ ایریاز بنا کے لوگوں کے موومنٹ کو روکتے ہوئے یہ سنشت کر رہے ہیں کہ جو سنکرمنٹ ہیں اس کو ہم زیادہ پھیلنے سے روک سکیں اور تیسرا پرچار پسار کے مادیم سے بھی اور اگریسیف فائننگ کے مادیم سے بھی ہم لوگ یہ سنشت کرتے ہیں کہ لوگ سوشل ڈسٹنسنگ کے اور ماسک لگانے کے نیموں کا پادن کر رہے ہیں چالانی کاروائی بھی دیکھنے کو مل رہی تو یہ تیزی سے بھی اور آگے دیکھنے کو مل رہی کیونکہ بازاروں میں بھیڑ اوپڑ رہی نشت ہی چالانی کاروائی تیزی سے ہم لوگ کر رہے ہیں ابھی بھی ایک لاکھ روپے سے زیادہ کے فائن پورے شہر میں روز ہی ہو رہے ہیں جس سے کہ ہم سبھی لوگوں کو ماسک لگانے پہلی کے سچیت کر سکیں بھوپال کلیکٹر عوی ناش لوانیا جن کا صاف تھوڑ سے کیے نا ہے کہ لوگوں کو جو گائیڈ لائن اس کا پالن کرنا پڑے گا فیلحال کسی طرح کا بھوپال میں لوگ ڈاؤن نہیں لگایا جائے گا کیا رو پرطان ویپن کے ساتھ شویب خان اینوڈی فر بھوپال